بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوم آفیس کو معافی مانگنی پڑتی ہے بہت ساری میں عدالتوں تک فیصلے جاتی ہیں وہاں پہ سرزنش کی جاتی ہے ہوم سیکرٹری کی اور ہوم آفیس کی اعلیٰ عدیداروں کی لیکن لگی یہ رہا ہے کہ ہوم آفیس کسی صورت بھی ان ایکٹیوٹی سے باز نہیں آنے والا جس کی جس ایکٹیوٹی کی وجہ سے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ شرمدی یا سامنا کر چکا ہے عدالتی کاروائیوں میں یا ویسے یہاں پہ جو میں ابھی آپ لوگ ساری نیوز شیئر کروں گا یہ آج سے تقریبا ایک مینا پہلے اس نیوز کی وجہ سے بہت زیادہ پرالوں کا سامنا کرنا پڑا ہوم آفیس کو یہ تھا صبح صویرے کا ریٹ یعنی کہ صبح صویرے لوگوں کے گھروں میں ایمگرینٹس کے گھروں میں چھاپے مارنے وہاں پہ الیلی ایمگرینٹس کو پکڑنا اور ڈپورٹ سینٹری کی طرف بھیجنا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے انڈیا کے ساتھ انگیلنڈ کا معاہدہ ہوا ہے تو صاحب جو سب سے زیادہ ٹارگٹیٹر ہیں اس وقت ہوم آفیس کے انٹیریر منسٹری کے انفورسمنٹ ایمگریشن آتھارٹیز کے وہ ہیں انڈینز انڈینز کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور انڈینز کو جو بھی انڈیگل ان کو ملتا ہے ان کو وہ سینٹرز میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور صرف صرف انتظار کر رہے ہیں کرونا وائرس کے ختم ہونے گا اس کے بعد یہ ایگریمنٹ پہ ایمپلیمنٹیشن شروع کر دیں گے تو اسی طرح کی کاروائی انہوں نے کی تھی سکوٹ لینڈ میں اور باقی علاقوں میں تو ہوم آرائٹس کی جو بڑی بڑی ارگانزیشن ہیں انہوں نے سختی کے ساتھ ان کو منع کیا تھا کہ جب مین ہوم آرائٹس لاک کی خلاف عرضی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں صبح و صویرے ہلا بولیں اور ان کو گرفتار کریں یا ان کو پریشان کریں یہ کب پیش آیا کیونکہ اس کے گلاسکو میں انہوں نے ایک گھر پر چھاپا مارا وہاں پہ جو فیملیز تھی ان میں سے ایک ہارٹ پیشن تھا وہ پریشانی کی وجہ سے ان کو اٹیک ہوا اور ان کو ہسپیٹل جانا پڑا اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیسزم بڑی ہوم آفیس کے اس طرح کی ایکٹیوٹی سے باز رہا جائے لیکن اوپر اوپر سے ہوم آفیس یہی کہتا رہا ہے کہ وہ وقتی طور پر ایسی کوئی بھی ایکٹیوٹی میں نہیں جانے والا لیکن اندر رکھاتے کچھ ایسی ایکٹیوٹی سامنے آئی ہیں جو بھی ہوم آفیس کر رہا ہے مثال کے طور پر ہوم آفیس کے کچھ اہلا اہدہ داروں نے ایک جگہ پہ چھاپا مارا اور وہاں پہ کافی دیر ریڈ کیا وہ بھی صبح سویلی کا ریڈ تھا اور کافی دیر ریڈ کرنے کے بعد تحقیقات کرنے کے بعد گھروں کا گراہو کرنے کے بعد جب گھروں کی تلاشی لی گئی تو ایک عورت صرف اور صرف نکلی وہ بھی بریٹش نیشنل تھی تو وہاں پہ جو امیگریشن فورمیس ایجنسی کے عالی عہدی دارتے ان کو بہت زیادہ شرمندی کیا سامنا کرنا پڑا اور فائنلی وہ وہاں سے خالی ہاتھ ہی لوٹ گئے یعنی کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ ان گھروں میں کون رہتا ہے وہ اس شک کی بنا پہ آئی تھی کہ یہاں پہ لیگلی میررز عباد ہیں دوسرے اس نیوز کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکپشن میں دے دوں گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریٹ کر سکیں ملیں نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ دوسرے بھیک تک موسیقی